آپ کو ہما چل جانا آپ کبھی ہما چل گئے Doo Acemon یا ایک بار میں ڈرمشالہ تک آیا AUN اہا کوئی بات نہیں یہاں لوکل ہی بندے آپ کو خود ہی راستہ наajoun آپ کو ہما چل جانا commissioned لکل بندے ان کو لے آھگے 았�ی ریاسی کے لوکل بنڈے ہیں ان کو لے کے آگے چارہ بجو چل گئے اور وہاں سےٹی کے گناہی سے پکarm لیکن competitor ہم کو باشا تندیا اسے ریاضی سے پاہلے تھے ٹھیک رات کو ہم بارہ ساڑھے بارہ وجہ کے قریب یہاں پہ پہنچ گئے تھے بھئی ان کو اتار کے تو ہم نے گاڑی سائیڈ پہ لگا لی تھی بھئی وہاں سے آئے یہاں کے ان کی کوئی ریلیٹیو رہتے ہیں یہاں پہ سندر نگر میں تو یہاں پہ شادی ہے بھئی تو شادی میں آئے ہوئے ہیں یہ لوگ ماتت سندر نگر میں سندر نگر یہاں سے آگے سندر نگر آٹھ سے دس کلومیٹر یہاں سے آگے بھئی جس جگہ پہ ہمیں سندر نگر سے پہلے ہی ہے یہاں پہ ایک چناب ریور بھی ہے اب اس کا نام بھی ہمیں نہیں پتا ہم نیٹ پہ سرچ کر کے وہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے اور وہ اس کی ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے آپ کو بھئی کتنا پیارا سا رکا بہا پانی ہے کوئی چل نہیں رہا کوئی کچھ نہیں رہا سراغ کی کچھ لوکیشن پہ ہم رکے ہوئے ہیں بھئی یہ راہ سکول یہ جو بڑی بیلنگ دکھ رہی ہے بھئی یہ سکول ہے وہ سامنے وہ سائیڈ منتر ہے اور یہ بھی سکول کا آفیس ہی ہے بھئی تو وہ رہی اپنی گاڑی لگی ہے بھئی اس طرح کے کچھ گہ رہے ہیں بھئی وہ راپول بنا ہوا بھئی یہ ہے ریور ابھی ہمیں یہاں پہ پتا چلا بھئی جو یہ ریور ہے اس کا نام ہے بھئی ستلج ریور بھئی میرا ریور ستلج ریور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی کچھ لوگیشن پہ سو ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھئی امید کرتے ہیں کہ سب کھیریت سے ہوں اگر آپ کی دماؤں کے ساتھ ہم بھی کھیریت سے ہیں تو بھئی جیسے آپ کو اپنے سٹوری سٹوری تو دیکھی لیے ہوگی بلاغ ہمیں بہت دن سے ہم نے کوئی بلاغ شوٹ نہیں کیا شیوکوڑی گئے تھے اور وہی بلاغ شوٹ کیا تھا دو تاریخ کو ہم نے بلاغ شوٹ کیا تھا وہی ڈالا تھا ہم نے اور اس کے بعد کوئی بھی بلاغ ہم نے شوٹ نہیں کیا تو اچانک سے کٹرہ میں ہی کھڑے تھے بھئی تو پرسوں آٹھ تاریخ شام کی بات ہے بھئی تو آفس میں بھئی نے بولا کہ آپ کو ہماچل جانا آپ کبھی ہماچل گئے ہو میں نے بولا میں کبھی نہیں گیا ہوں ایک بار میں درمشالہ تک آیا ہوں اور کہیں بھی نہیں گیا ہوں اس نے بولا کوئی بات نہیں یہاں کے لوکل ہی بندے ہیں وہ آپ کو خود ہی راستہ بتا دیں گے تو آپ کو ہماچل جانا ہے ہماچل سندر نگر جانا ہے بھئی منڈی سندر نگر جانا ہے میں نے بولا ٹھیک ہے تو پھر وہاں سے ہم نکل گئے دوسرے دن صبح ناو تاریخ کو صبح نکل گئے ریاسی ریاسی سے ہی ریاسی کے لوکل بندے ہیں بھئی ان کو لے کے آگے ریاسی چلا گیا اور وہاں سے ان کو پیک اف کیا گیارہ بجے کی قریب ہم ریاسی سے نکلیتے تو سیدھا آگے چلتے چلتے بھئی تو شام کو راستے میں ہمیں آتے آتے جام بھی ملا بھئی بسولی والی سائٹ پر کوئی ریلی تھی اور ریلی میں بھی ہمیں تھوڑا بہت جام ملا اور اس کی وجہ سے بھی ہم لیٹ ہو گئے آکے ہم نے موادع پور میں کھانا چھانا کھایا بھئی چار ساڑھے چار بجے کی بات ہے کھانا چھانا کھایا ایڈیٹ گھنٹا وہاں لگ گیا بھئی چھے بجے وہاں سے نکلے ہم اور سیدھا آگے ہم آ چل بھئی ہم آ چل سندر نگر وہاں سے ہمیں پڑا کوئی دہی سو کلی میٹر پڑا ہوا یہاں تک بھئی تو ہم نہ تھوڑا بھول بھی گئے ہم نہ تھوڑا لمبے راستے سے آگے تھے بھئی تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا دور پڑا نہیں تو ایک دوسرا راستہ بھی یہاں پہ پہنچ کے پتہ لگا کہ ہمیں دوسرا راستے سے آنا تھا وہ راستہ آپ کو شارٹ پڑنا تھا تو یہ لوکل بندے تھے بھئی وہاں سے آئے یہاں کے ان کی کوئی ریلیٹیو رہتے ہیں یہاں پہ سندر نگر میں تو یہاں پہ شادی ہے بھئی تو شادی میں آئے ہوئے ہیں یہ لوگ تو کل رات کو ہم بارہ ساڑھے بارہ مجھے کے قریب یہاں پہ پہنچ گئے تھے بھئی ان کو اتار کے تو ہم نے گاڑی سائٹ پہ لگا لی تھی بھئی ان نے ہی پارکنگ دکھا یہاں پہ پارکنگ میں لگائے ہم نے گاڑی آرام سے سوئے اور کل دن کو بھی یہاں تھے اور آج بھی یہاں تھے ابھی میرے کو لگتا ہو سکتا کل دن بھی یہاں رکنا پڑے کل ہی پتا چلے گا کیا رہے گا کل بارہ ایک بجے کے بعد نکلیں گے کیا کریں گے وہ تو ان سے ہی پتا چلے گا تو ہمیں تو چار دن کے لیے بولا گیا ہے بھئی وہاں سے تو فیلال ابھی ہم اپنی گاڑی میں ماچل میں ماچل سندرنگر میں سندرنگر یہاں سے آگے سندرنگر آٹھ سے دس کلومیٹر یہاں سے آگے بھئی جس جگہ پہ ہمیں وہ سندرنگر سے پہلے ہی ہے تو اس جگہ باہر نکل کے آپ کو یہاں کی لوکیشن بھی دکھاتے ہیں بھئی یہاں پہ ایک چناب ریور بھی ہے اس کا نام بھی ہمیں نہیں پتا ویسا ہی سیم ہمارے گاؤں کی طرح جیسے ہمارا گاؤں پہاڑی علاقہ نا بھئی ویسے ہی یہاں پہ بھی ہے بھئی تو فیلال ابھی ہم باہر نکلتے ہیں باہر میں نے دن کو بلاگ اس لیے شور نہیں کیا بھئی دھوپنا بہت زیادہ تھی گرمی بہت زیادہ تھی یہاں پہ باہر دھوپ میں دکھنی رہا تھا کچھ بھی اس لیے میں باہر نہیں نکلا ابھی تھوڑا تھنڈا موسم ہوا ہے ساتھ میں ریور بھی ہے بھئی ابھی اس کا بھی کنفرام کریں گوگل پہ سرچ کر کے ہم دیکھ لیں گے کون سا ریور ہے تو ہم آپ کو بھائر کے نظارے بھی دکھائیں گی کتنا پیارا سا چناب ہے بھئی رکا ہوا پانی ہے بھئی سٹوری تو ہم نے ڈالی تھی جن جن بھئی انہیں سٹوری دیکھی ہوگی ہماری ان کو پتا ہوگا بھئی کہ بھئی ہما چل گئے ہیں تو ہمارچل کے بھی کچھ یار دوستے بھئی ان سے بھی بات چیت ہوئی تھی وہ یہاں سے کوئی منالی والی سیڈ رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے دور دور رہتے ہیں یہاں پہ نزدی کوئی بھی نہیں ہے بھئی تو ان سے بات چیت ہوگی تو اس کے بعد سٹوری جس نے دیکھی ہوگی اس کو تو پتا ہوگا بھئی جس کو نہیں ہے پتا بھئی آج شام کو غلاغ ڈال دیں گے آج ہی شوٹ کر رہے ہیں اور آج ہی ڈال دیں گے سراغ کی کچھ لوکیشن پہ ہم رکے ہوئے ہیں بھئی یہ رہا سکول یہ جو بڑی بیلنگ دکھ رہی ہے بھئی یہ سکول ہے وہ سامنے اس سیڈ منتر ہے اور یہ بھی سکول کا آفیس ہی ہے بھئی تو وہ رہی ہے اپنی گاڑی لگی ہے بھئی اس طرح کے کچھ گہ رہے ہیں بھئی وہ رہا پول بنا ہوا بھئی یہ ہے ریور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی نا چل بلکل بھی نہیں رہا بھئی بلکل ہی رکا ہوا ایک ہی جگہ رکا ہوا بھئی اب ہی ہم نیچے پاس میں بھی جائیں گے وہاں سے بھی آپ کو زوم کر کے دکھائیں گے باقی یہ رہی اس طرح کی کچھ لوکیشن پہ اپنی گاڑی یہ دیکھ لگا بھئی یہ اس طرح کا کچھ علاقہ بھئی سیم بیسا ہی ہے جیسا اپنا ہے بھئی اپنا گاؤں ہے جی اینڈ کے ایسا یہ پہاڑی علاقہ یہ بھئی پورا تو اب اس ریور کا نام نہیں ہمیں پتا بھئی اس کا بھی معلوم کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ساتھ میں نیچے پاس میں جائیں گے بھئی وہاں سے زوم کر کے آپ کو دکھائیں گے ضرور ابھی ہمیں یہاں پہ پتا چلا بھئی جو یہ ریور ہے اس کا نام ہے بھئی ستلج ریور ستلج ریور نام ہے اس جگہ کا ریور کا بھئی گیرہ ریور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل رکا ہوا پانی ہے بھئی یہاں پہ لگی ہے موٹر بھئی یہاں سے پانی فلٹر ہو کے پورے گاؤں میں جاتا ہے آگے بھئی گیرہ ریور ستلج ریور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی کچھ لوگیشن پہ تو وہ لگی ہے اپنی گاڑی بھئی اس طرح یہ ہائی وے جو سامنے دکھ رہا بھئی یہ ہائی وے بنا ہوا بھئی چندی گر منالی ہائی وے ہے جو ابھی آئے ہوئے تھے بھئی ہم پانی لینے کے لیے یہاں پہ ساتھ میں اس سائٹ پہ پانی تھا بھئی پانی لے کے ابھی واپس جا رہے ہیں یہاں سکول دہار اس جگہ کا نام بھئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت بڑا گرونڈ ہے ہم نے اوپر ہی لگایا یہ گاڑی وہ سامنے لگیا اپنی گاڑی پینے کے لیے پانی لے کے لینے کے لیے آئے ہوئے بھئی یہ بھی پورا کلیئر نہیں آرہا بھئی موسم کی وجہ سے پورا کلیئر نہیں آرہا کہ اللہ ہم اس والے پل پہ جو سامنے پل دیکھ رہا بھئی اس پہ جائیں گے اور وہاں سے ویڈیو شوٹ کریں گے پھر آپ کو پورا نظارہ دکھائیں گے یہاں کا بھئی اب اس چیز کا پتہ نہیں ہے جاتا کون سی سائیڈ ہے بھئی ریور آتا کون سی سائیڈ ہے بھئی اگر یہاں ہماری ویڈیوز کو دیکھیں بھئی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتانا یہ ریور کون سی اس سائیڈ پہ جا رہا ہے یہاں اس سائیڈ پہ جا رہا ہے میرے کو کومنٹ کر کے ضرور بتانا بھئی یہ رہی اس طرح کے کچھ لوکیشن بہت ہی پیاری سی تو آج کا یہ چھوٹا سا ہی ویڈیوز ہونے بھئی اتنا بڑا نکل ہم پورا ویڈیوز شوٹ کریں یہ آگے اس پل پہ بھی جائیں وہاں سے بھی آپ کو پورا دکھائیں یہ بھئی یہ دیکھ لو بھئی گناہ جنگل پیاری سی خوبصورتی اور شام کا ٹائم ہو رہا بھئی تو آج کے ولاقوں کرتے ہیں ہم یہیں ہیں ملتے ہیں کل والی ویڈیو میں جو چینل پر نیا چینل کو سسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر بھائی بھائی خدا حافظ